لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی تو بی بی آئیشہ نے حضرت ابو بکر کو بولانے کے لیے آدمی بھیجا جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سملنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے یہ درخواست کی کہ حضور میری ایک اہلیہ جو ہے وہ سخ کے مقام پر رہتی ہیں اگر آپ اجازت دیں یہ مدینہ سے باہر تھی جگہ تو میں وہاں جا کر آج ان کی باری ہے تو وہاں چلا جاؤں تو آپ نے اجازت دے دی اور جب حضور واپس اپنے حجر مبارک میں آئے تو حضور کی طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہوئی جب حضور کے مرض میں شدت ہوئی تو بی بی آئیشہ نے حضرت ابو بکر کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر کو بلانے کے لیے سالم ابن عبید سخ کے مقام پر گئے تھے بہرحال ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بی بی آئیشہ نے آدمی بھیجا ادھر بی بی حفظہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا اور سیدت کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے پاس قاسد روانہ کیا مگر ان تینوں میں سے ابھی کوئی بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا اب علماء نے اس میں دو روایتیں بیان کی ہیں کہ پہلے تو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاسد روانہ کیا اس کے بعد حضرت سالم ابن عبید بھی گئے تو حضرت سالم ابن عبید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد یہاں سے نکلے تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب سالم ابن عبید مہنچے تو وہ ابھی سخ کے مقام پر ہی تھے وہاں سے نکلے نہیں تھے تو انہوں نے صدیق اکبر کو اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سنائی کیونکہ جب قاسد نکلا تھا تب مرض میں شدت تھی جب سالم ابن عبید نکلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما چکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی کل مدت تیرہ رات تھی ایک قول میں ہے کہ آپ چودہ رات بیمار رہے اسی طرح ایک قول میں ہے کہ آپ بارہ رات بیمار رہے ایک قول دس کا ہے اور ایک آٹھ رات کا جب آپ حضرت کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہائے میرے والد ہائے میرے والد مکرم جنہوں نے فرشتہ موت کی پکار کو لبیک کہا جنت ہی آپ کا ٹھکانہ ہے ہم جبرائیل کے سامنے آپ کی خبر مرگ رکھتے ہیں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ کلمات نوحہ میں شمار نہیں ہوتے بلکہ یہ حضور کی حقیقی فضائل کا ذکر ہے یہ بات اس لیے ہے کہ حضور نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کی وفات پر میں نے اپنی رائے کی خامی اور کم عمری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں اٹھا کر ایک تکیہ پر رکھا اور پھر اٹھ کر دوسری ازواج کے ساتھ میں بھی بیچ گئی اور رونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیرہ بن شعبہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے ان کو اجازت دی اور خود پردے میں چلی آئی حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہا رسول اللہ پر کس قدر سنگین غشی تاری ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منٹلی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی اور اس بات کو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی لیے انہوں نے مسلمانوں سے کہا اہلِ بیت سے کہا صحابہ سے کہا کہ دیکھو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بار نہ ڈالو یہ لکھنے لکھانے کی باتیں نہ کرو حدیث قرداس کے زبن میں تو ابھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ حضور پر بہت شدید غشی تاری ہے پھر وہ اٹھ کے چلے گئے دروازے کے قریب ہوئے تو مغیرہ نے کہا عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے حضرت عمر نے کہا تو غلط کہتا ہے تو فتنے کی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فات نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی منافقوں کا خاتمہ کر دے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے ذہن میں یہ ایک تصویر تھی کہ اللہ کے رسول ابھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے ابھی تو منافقوں کا خاتمہ ہونا ہے بی بی آئیشہ کہتی ہے حضرت عمر کے جانے کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے پردہ ہٹا دیا آپ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں پھر آپ سرحانے کی جانے پائے اور مو جھکا کر پیشانی کا بوسا لیا اللہ اکبر اور کہا ہائے نبی پھر اپنا سر اٹھایا اور مو نیچے کر کے پیشانی کا دوبارہ بوسا لیا اور کہا ہائے برگزیدہ نبی پھر اپنا سر اٹھایا اور مو جھکا کر تیسری بار پیشانی کا بوسا لیا اور کہا ہائے دوست اور کہا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے وہاں حضرت عمر بن خطاب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوں گے جب تک اللہ منافقوں کو نیست و نعبود نہیں کر دے گا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے جوش میں تھے بہت جلال میں تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی قبر ملی تو ان کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑیاں بہنے لگیں انہوں نے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا بوسا دیا اور یہ الفاظ کہے کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور حالت موت میں بھی پاک اور مبارک ہے اس کے بعد صدیق اکبر نے نہایت حکمت کے پیرائے میں لوگوں کو خطاب کیا جس سے صحابہ کی دلوں کو تسلی حاصل ہوئی اور ان کی حیرانی اور جوش غم کو سکون ہوا حضرت عمر کی حالت اتنی گراہ ہوئی کہ وہ مسجد نوی کے گوشے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے خدا کی قسم رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا نہ رسول اللہ کی وفات اس وقت تک ہوگی جب تک کہ آپ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑیں گے حضرت عمر فاروق کی کیفیت یہ تھی کہ مسجد نوی میں موجود لوگوں کو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اس کسی نے یہ کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن وڑا دوں گا کہ اس کے ہاتھ کارڈ دالوں گا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور وفات پا گئے ہیں حالانکہ آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر چالیس راتوں کے بعد وہ واپس اپنی قوم کے پاس آ گئے تھے جبکہ لوگ ان کے بارے میں بھی یہی کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے خدا کی قسم رسول اللہ بھی اسی طرح واپس تشریف لے آئیں گے جیسے موسیٰ بن عمران لوٹ آئے تھے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ پیر کٹوائیں گے حضرت عمر اسی طرح منافقوں کو دھمکیاں دیتے رہے وہ سخت جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے تب اچانک صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور ممبر پر چڑھیں انہوں نے نہایت بلیغ اور انچے انداز میں کچھ کلمات فرمائے اس کے بعد انہوں نے فرمایا لوگوں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتل افا امات او قتل ام قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے سورہ آل عمران کی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے سو اگر آپ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور خدا تعالی جلد ہی عوض دے گا حق شلاص لوگوں کو حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر کہا کہ یہ آیت قرآن کریم میں ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے ایسا لگتا ہے گوئے اب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں نے سنی ہی نہیں جب سے قرآن پاک نازل ہو کر ہم میں آیا اس آیت کے پڑھنے سے فاروق عاظم کا تمام جوش ٹھنڈا ہو گئی اس کے بعد ان کی زبان سے بھی وہی نکلا جو صدیق اکبر کی زبان سے نکلا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے رسول پر درود و السلام ہم رسول اللہ کے معاملے میں اللہ ہی پر تقیہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے اپنے اس خدبے میں قرآن کریم کی آیات سے سب کے لیے موت کے برحق ہونے کو ثابت فرما دیا اور کہا حضور سے اللہ کا ارشاد ہے کہ اِنَّكَ مَيْتُنُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ میرے پاک نبی آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے اور انہوں نے بھی اس دنیا کا چھوڑ کے جانا ہے اور پھر ارشاد باری ہے سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اس کی ذات کے اسی کی تو حکومت ہے جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے اور اسی کے پاس سب کو جانا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کا فرمان ہے جتنے روح زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور یا محمد آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے وہ باقی رہ جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اتنی ساری قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے روح زمین پر آنا ہے اس نے روح زمین سے جانا بھی یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا میرا بھائی یہ کوئی آسان وقت نہیں تھا لوگوں کے اوپر تو رشتداروں کے جانا اتنا بھاری ہو جاتا ہے علماء دین کا جانا بھاری ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا صحابہ پر کتنا بھاری گزرا ہوگا جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت تھی وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک سکھتے کے عالم میں تھے دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے اور دوسری طرف سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ زاروں قطار روتے تھے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کا حال تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اس وقت صرف صدیق اکبر کا استقلال تھا جس نے سب لوگوں کو جمع کر کے رکھا اور حافظ ابن کثیر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خدبے سے یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب انہوں نے آیت پڑھی کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول ہو چکے ہیں تو اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تو ملٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو ملٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو صلح دے گا اور فرمایا جو شخص اللہ کا عبادت گزار ہے وہ عبادت پر قائم رہے کیونکہ اللہ زندہ و جاوید ہے اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادت گزار ہے تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کیا یہ قرآن پاک میں ہے مجھے شعور نہ تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے پھر حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ ابو بکر ہیں یہ مسلمانوں کو اپنی محبت میں قید کرنے والے ہیں تم ان کی بیعت کرو تم ان کی بیعت کرو ابی دعوت اور تروزی نے شمائل میں یہ روایت مختصر بیان کی ہے حافظ بے حقی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنے سخ والے مکان سے گھوڑے پر سبار آئے اور مسجد میں داخل ہوئے کسی سے کوئی بات نہ کی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے آئے رسول اللہ کے پاس پہنچے آپ پر یمنی چادر ڈال لی گئی آپ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی پھر جھک کر بوسا لیا اور رو پڑے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبو بکر مسجد میں آئے تو حضرت عمر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ نے فرمایا جناب عمر بیٹھ جائیے حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا پھر حضرت عبو بکر نے خطابہ مسنونہ پڑھا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت تو آپ نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو حضور تو جا چکے ہیں ومن کان یعبد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت تو اللہ تو حیات ہے ہمیشہ سے اس کو موت نہیں آنی قال اللہ عز وجل پھر اللہ تعالی کا ارشاد گرامی انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ وما محمد الا رسول الا رسول قد خلط من قبل رسول اور وہ پوری آیت حضرت سعیب ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا واللہ ہی میں ابو بکر سے اس آیت کی تلاوت سن رہی میں حقہ بکہ رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے اور میں بے حواس ہو کر زمین پر گر پا اور جب میں نے ابو بکر کی تلاوت سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فوت ہو چکے ہیں امام بخاری نے یہ روایت یحییٰ بن بکیر سے بیانی کی ہے امام بیحقی عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو خطاف فرما رہے تھے اور رسول اللہ کی موت کے قائل کو قتل اور ہاتھ پاؤں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رسول اللہ پر غشی تاری ہے اگر آپ ہوش میں آئے تو قتل و قطع کر دیں گے لوگ مسجد میں آہو بقا میں مصروف تھے ایک دھکم پیل مچی تھی کوئی کسی کی سنتانہ تھا حضرت عباس باہر آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے بعد رسول اللہ کے موت کے بارے میں علم ہو تو بتا دے سب نے کہا میں معلوم نہیں پھر عمر سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہیں تو انہوں نے بھی نفی میں جواب دیا تو حضرت عباس نے کہا اے حاضرین مجلس گوار ہو رسول اللہ کی وفات کے بارے میں کسی کے پاس کوئی خبر نہیں جو رسول اللہ نے بتائی ہو خدا کی قسم رسول اللہ نے موت کا ذائقہ چک لیا ہے اس دوران حضرت عبو بکر گھوڑے پر سوار سخ عبادی سے تشریف لائے مسجد کے دروازے پر اترے اور غمگین حالت میں حضرت عائشہ کے حجرے کی جانب متوجہ ہوئے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دی آپ گھر میں آئے تو رسول اللہ فوت ہو چکے تھے اور خواتین آپ کے گرد موجود تھی اور انہوں نے حضرت عبو بکر سے پردہ کر لیا سوائے بی بی عائشہ کے پھر حضرت عبو بکر نے رسول اللہ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا آپ کے بوسے لیے اور آہو بکا کرتے رہے اور فرمایا ابن خطاب کا قول بے بنیاد اور ناقابل اعتناہ ہے رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ زندہ اور مردہ کس قدر طیب اور پاکیزہ ہیں پھر آپ کو کپڑے سے ڈھاپ دیا اور نہائی تیجی سے مسجد نبی میں آئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ممبر رسول پر پہنچ گئے اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کو آتا دیکھ کر بیٹھ گئے پھر حضرت ابو بکر نے ممبر کے پہلوں میں کھڑے ہو کر حاضرین کو آواز دی وہ بیٹھ گئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ نے خدبہ مسنونہ پڑھا اور کہا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت کی اطلاع ان کی زندگی میں کر دی تھی اور تم لوگوں کو بھی موت کی اطلاع بہم پہنچا دی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر وہ آیت پڑی محمد اللہ کے رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی جواب کہ یہ قرآن کی آیت پہلے میں ایسے لگتا تھا کہ سنی ہی نہیں کبھی صدیق اکبر نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دراز فرمائی اور ان کو دنیا میں باقی رکھا یہاں تک کہ دینِ الٰہی کو قائم کیا اور اللہ کے عمر کو غالب کر دیا اللہ کا پیغام تہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا پھر اللہ نے آپ کو فوت کر دیا آپ علیہ السلام نے امت کو ایسے سرات مستقیم پر گامزن کیا کہ دلیل اور شفا بخشنے والے قول کے بعد ہی کوئی راہ راستے بھٹکے گا جس کا اللہ پر بردگار ہے تو وہ زندہ جعوید ہے جو شخص محمد کا عبادت گزار ہے اور ان کو بمنزلہ خدا سمجھتا ہے تو اس کا خدا اور الہ حلاق ہو چکا ہے تو ان کی پوری تقریر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں نقل کی ہے مزید حضرت ابو بکر صدیق قضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے رب پر پھروسہ کرو اللہ کا دین قائم رہے گا اللہ کا کلام کامل ہے جو شخص اس کے دین کا مددگار ہے اور اس کا حامی و ناصر ہے اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے وہی روشنی کا مینار اور شفا بخش ہے اسی کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اس میں حلال اور حرام کا بیان ہے خدا کی قسم کائنات میں سے جو بھی حملہ آبر ہوگا ہم اسے پرکا نہیں سمجھتے اللہ کی تلواریں ابھی سوتی ہوئی ہیں ہم نے ابھی تک نیاموں میں نہیں ڈالیں ہم اپنے مخالف اور دشمن سے اس طرح جنگ کریں گے جیسے رسول اللہ کی زندگی میں کیا کرتے تھے لہذا جو شخص ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا وہ اپنی ذات پر ہی ظلم کرے گا اس کے بعد مہاجرین حضرت عباس کے ساتھ رسول اللہ کی جانب چلے آئے پھر راوی نے تجہیز و تکفین نماز جنازہ اور تدفین کا بیان کیا جیسا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا